ساری سرسٹی کو بنانے والا اس کے لئے کیا اصل بب ہو سکتا ہے جو ساری سرسٹی کو بنا کے سینکڑے ترلوکیاں ترلوکی کہتے ہیں یہاں تین طرح کے جیب ہوتے ہیں ایک جو دکھتے ہیں ایک دکھتے نہیں اور ایک دیوی دیوتا فرستاؤں کے سرس دکھتے ہیں عزتون کا آئے نہیں دکھتے سکشک کا آئے اور دیوی دیوتاوں کا ایسے ہاتھوں پرچھائی نہ پڑے اسے کہتے ہیں کارن کا آئے تین طرح کے ساری یہاں بھی ہوتے ہیں اس کو ترلوکی بولتے ہیں ایسے سینکڑے ترلوکیاں ہیں اور یہاں جاکہ آتماوں کا پاس ہوتا ہے بھگتی کے انوصار سیوہ سمن کے انوصار تو وہ سچکر نے تھا وہاں پہ پتہ نہیں کتنی روحوں کا باس ہے اور سب کے ساتھ پر مدہ پرماتماں ہیں چہرہ طور پر یہاں تو نجر نہیں آتا لیکن وہاں تو ہر آتماں کا مالک سدگر مولا ان کے ساتھ ہے تو وہ کیسا ہوا جو ہر جگہ ایک ہوتے ہوئے بھی موضوع دے ہیں وہ سپریم پاور وہ پرمپیتہ پرماتماں ہر جگہ ہے پر وہ حیرانی کی بات یہ ہے ہر جگہ ہوتے ہوئے بھی وہ اجنماں ہیں وہ جنما نہیں لیتا اور اجاب ہے اس کا جاپ نہیں ہو سکتا اس تک جانے کے لیے جاپ کرنا پڑتا ہے جب اس کی شبت کو دھن کو پکڑ لیتے ہیں جاپ کی ضرورت نہیں پڑتی اے ورنن ہی ہے کوئی دھننا نہیں ہے اس کے برابر تو وہ کیا نہیں کر سکتا آدمی کے اندر لوگ پیدا ہوتے ہیں کرم لوگ یا پھر اس کے سریر کی خریدے گئے روگ کوئی سچے دل سے پرمیتہ پرماتمہ کو یاد کریں تو جس نے یہ سریر بنایا ہے وہ ان لوگوں کو سریر میں سے ایسے نکال دیتا ہے جیسے مکھن میں سے بار نکال دیتے ہیں معلوم تک نہیں پڑتا پر بات سنتوں کے بچنوں کو ماننے کی ہے اگر کوئی مان لے سہج صبح فقیر کہتے ہیں کہتے نہیں مالک کہلواتے ہیں اور اُن کو کوئی اسی سمیں مکڑ لے بس بیڑا پاہر ہو جاتا ہے اے سمب بھی سمب ہو جایا کرتا ہے لیکن بچنوں کی بھتی ہے گریوں بھی مان لیا تو ٹھیک ہے نہ مانا تو بھرو سنت کچھ سے نہیں ہوتے کہ میرا بچن کیوں نہیں مانا دو ہی جرور ہوتے ہیں بھائی اس کے کرم کٹ رہے تھے پہاڑ گرنے والا تھا لیکن یہ ہے جالی ماننے کو تیار نہیں چلو پھر کیا کر سکتے ہیں تو وہ اللہ بھائی کرو اور راہوں کو اتنا شکتی شاہلی ہے کہ سچے دل سے یاد کرنے ماتر سے وہ انسان کی جائج اچھائیں پوری کرنے شروع کر دیتا ہے تو جرا سوچھئے اگر کوئی لگتار بھگتی کرے لگتار عبادت کرے تو کیا کوئی کمی آنے دے گا کبھی نہیں کبھی نہیں اس لئے اس کو سچے دل سے یاد کرو فریاد کرو وہ پرمیتہ پرماتمہ دیا کا ساکر رحمت کا دادا کوئی کمی نہیں چھوڑتا ہے کسی بھی طرح کی اس لئے اگر آپ اس پرمیتہ پرماتمہ کی دیا میں رحمت کے قابل بننا چاہتے ہیں اس کی قربہ دریسٹی کے لائق بننا چاہتے ہیں تو یہ ضروری ہے آپ اس کے نام کا سبرن کیا اگر وہ دکھاوے کی ضرورت نہیں ہے اس کو دکھاوے بلکل پسند نہیں ہے دکھاوے سے تو سمجھ دیر آدمی بھی نہیں پسیج تھا اس کو بھی پتا چل جاتا ہے ایڑا ڈھوم کر رہا ہے پاکھنڈ کر رہا ہے تو وہ خسم جس نے سب کو بنایا ہے وہ کیسے دکھاوے میں آ جائے گا جرہا سوچی ہے وہ تو سوال پیدا کیوں تھا وہ تو حقیقت میں چکین رہتا ہے آپ کیسے ہیں کس طرح کی ہیں وہ سب جانتا ہے کیا بیچارہ آپ کے اندر چاہ رہے ہیں اور کیا آپ مانے والے ہیں اس کو معلوم ہے آپ کو نہیں آپ کو تو اتنا معلوم ہے کیا آئی تھی اور کیا آ رہے ہیں آئیں گے کیا یہ بھی اس مالی کو بتا ہے تو بتائیے آپ اسے کیا چھپا پائیں گے پھر بھی جھوٹ پھر بھی کفر دولنا اپنی بیڑی میں بنتے ڈاکنا ہے تو انسان سچے دل سے پر پیدا فرماتما کو یاد کریں اس کے نام کا سمرن کریں توبہ کریں اپنی برائیوں سے چکین مانئے وہ ویشیوں کو ایسا وقت بنا دیتا ہے جس کا نام دونوں جہاں میں عمر ہو جاتا ہے وہ گرے ان کو ایسا اٹھاتا ہے کہ ان کا نام ارش فرش دونوں میں کونجنے لگتا ہے اس لئے بھائی اس مالی کا نام جپا کے لئے جروری ہے نام جپنا اسی ایک بات کو ہم اربوں بار کہ چکے ہیں اور کہتے ہی رہیں گے کیونکہ آپ مانیں گے تو بھی کہنا ہے تاکہ آپ مانتے رہیں نہیں مانتے تو کہنا ہے باقی کن کنانے کی جرور دینی پڑے گی کیونکہ ٹینشن کم جنتہ سب مٹ جانے گی تو سمرن ہتھی جروری ہے کرنا نہ کرنا مرچی آپ کی تو ہوگا دینے والے چنکی دار ہیں جو گائیڈ ہیں ٹیچر و لیکچرار اس کو تنخواہ ملتی ہے وہ تنخواہ کی وجہ سے پڑھاتا ہے یہ بھئی میرے چیپٹر نہ رہ جائیں میں نے تو اپنے چیپٹر اپنے جتنے بھی ادھیائے ہیں وہ پورڈ کرواتی ہیں آگے بچوں کے ہاتھ اوپر ہے وہ فالو کرتے ہیں کی نہیں ان پہ چلتے ہیں کی نہیں پھر رہانی سندھ پیر فقیر تو مالک کی رحمت کے قابل بن چکے ہوتے ہیں ان کو ان کا مالک کرواتا ہے تو وہ بھی سہارے چیپٹر جندگی کے جیو کو سمجھاتے رہتے ہیں اور یہی کہتے ہیں کہ مکھے چیپٹر اگر آپ پاس کر لو تو باقی ساروں میں آپ جرور اول آوگے اور مکھے چیپٹر بچوں پہ رہو سیوہ سمرد کرو تین ہی تو باتیں عمل کر کے دیکھ لو پو بارہ پچی ہوگا کبھی نہیں رہے گی یہ چھوٹی چھوٹی باتیں اگر انسان نہیں مانتا تو پھر اپنے اپنے کرم ہیں انہیں کوئی نہیں ڈال سکتا ہم نے اجماع اجماع کی دیکھا ہے کئی کیسی چوئے مارے سدگر کے ساتھ بے پرواجی نے خیال دیا ایک سچنائے شراب پیتے تھے مت پی بھائی مافی نہیں ان کے بریوار والے خاص سے بہتار آج بھی ہیں تو ان کو پھر کہا پھر لے کے آئے تین بار ہو گیا دیسری بار لے کے آئے یہ بودر والے کی بات تو ان سے کہا گیا کہ بینا پینا مت ورنہ موت آ سکتی ہے اب اس سے بڑی اور کیا چیز ہو سکتی کبھی کماری سنتوں سے مالک ایسی بات کیلواتی تو وہ کہتا جی نہیں ڈر گیا کچھ دیر نہیں پی جب پی تو گھنٹ اندر گئی اور آتما پار بول گی پھر ایک اور پریوار وہ بھی پنجاب سے آئے یہاں پہ دو تین بار معافی لی پھر سے گلتی تو کہا کہ بھائی بھائی چارس کوئی ہم پہلے سوچتے نہیں مالک ایسی بھائی نے سب کو نے پھر کہلوایا کہ آپ پی لی تو موت ہو سکتی ہے اس نے بہت ڈر آ سال چھے مینے نہیں پی یار دوستوں نے جبردستے کی پھر موت پی لی اور پار تو پھر انہیں بچنانی سے کیا ملتا ہے پہلے بچن مانو کئی کیسی یہ تو ہم نے دو دھارن دیئے ایسے بہت سارے کیسی جو ہوتی ہیں کیونکہ پھر جب من آ بھی ہو جاتا ہے کونسا گروہ کونسا پیر بھگوان بھی آ جائے تو یہ کہتا ہے ٹچ کر کے جن چل کٹ کیونکہ من طاقت ہی ایسی ہے بڑے پڑوں کو ہلا کے رکھ دیتی ہے تو آدمی کی تو بسات ہی کیا تو کہنے کا مطلب ہم بار بار کہتے ہیں سمنن کر لو بھگتی کر لو عبادت کر لو نام چھپ لو کتنا ہے کیا ہے سنتوں کا تو کامی ہے دیکھو ہم نے کہا کہ یہ پوچھا کرو کہ آج سمنن کیا کیا کی نہیں وہاں نہ دیکھو من نے نکالا کہتا میرا تو مالک کو بتا ہے بتا اس سے بے شرمی کوئی اور ہو سکتی ہے یہ تو ہم نے بولا ہی نہیں کہ آپ نے آگے سے ایسے کہنا ہے صرف یہ کہنا ہے آج سمن کیا کوئی پوچھ لے کتنا تو وہ بھی بتانا ہے یہ تو بولا ہی نہیں کہ یہ مالک کو پتا ہے مالک کو تو پھر سارا ہی پتا ہے تیرا اگر جتھا کھول دیا تو جینے کے قابل نہ مرنے کے قابل تو اچھا ہے کہ اس کو ایسا نہ بول کہیں وہ کھولنے لگیا تو اس نے تو تیرے سے کلوالے نا یہ پرجہ ہلا دیا سب کو بول بول کے بتائے گا پھر کیا کرے گا تو اچھا ہے صحیح سی مان جائے کر کہ آج نہیں کیا شرم آتی ہے تو اگلے دن کر لیں لیکن بہانے نہ ڈونڈ تو یہ بڑی حرانی ہے من کی نہ سمن کرنا ستسن نہیں سننا عمل نہیں کرنے کے لئے ہجاروں بہانے ترہ ترہ کہ ہم تو حران رہ جاتے ہیں اتنا شاتر بن جاتا ہے آتنی جب منح بھی ہوتا ہے سمن نہیں کرنا وقت ہی نہیں کرنی تو بھائی سمن کرو سیوہ کرو مالک سے مالک کو مانگتے رہو تیاغی بنو گھر گریشتی بنو کہیں بھی رہو کام دندہ کرو خالی ہے جیسے بھی جس بھی استدھی میں آپ رہتے ہیں لیکن مالک کا شکرہ نہ کرتے رہو ارے ڈراؤ اس سے اور کسی سے نہ ڈراؤ چاہیے پر اس سے ڈراؤ کیونکہ وہ ایسی سپریم پاور ہے وہ رائی کو پہاڑ اور پہاڑ کو رائی بناتے کہ اتنی دیر بھی نہیں لگا تھا اس لیے اس سے تو کم سے کم کر کے رہو اس کی تو بھگتی کرو اس کی تو عبادت کرو گھر میں نام نام جپو کھانا سمن کر کے بناو کام دندہ کرتے سمرن کرو تاکہ جو کارے آپ کر رہے ہیں اس میں برکت آئے کھانا جو کھائے اس کو مالک کی یاد آئے ایسے نہ کہ اس سے کھلوارنا کرو کرنا آپ کی جندگی کھلونا بن جائے پھر نہ جیتے گے نہ مرتے کیا فائدہ ایسی جندگی تھا اس لیے مالک سے مالک کو مانگو سمرن کرو توبہ کرو اپنی برائیوں سے رام نام چپتے رہو خوش رہو یہی مالک سے دعا کرتے ہیں اور مالک سب کو خوشیاں دے یہی مالک سے ارداز کرتے ہیں پراتھنا کرتے ہیں تو بھائی کرنے والا مالک اور ماننے والا انسان ہے مالک کا نام سپھو کی خان ہے جو لوگ مالک کے نام سے جھڑ جایا کرتے ہیں جو سمرن کے پکے ہو جاتے ہیں پہاڑ جیسے کر کب کنکر میں بدل جاتے ہیں پتہ تک نہیں چلتا اللہ پہاڑ گاڑ خدا رب کی یاد میں ایسی شکتی ہے ایسی طاقت ہے کہ جو بھی اس طاقت سے جڑ جاتا ہے اسے دونوں جہاں کی خوشیاں اس مرتی لوگ میں ملنی شروع ہو جاتی ہے ایسا پرمانند ملتا ہے ایسی لجت ملتی ہے جس کی کلپنا نہیں کی جا سکتی اس لئے اگر آپ پرمانند چاہتے ہیں مالی کی کلپا درستی کے قابل بننا چاہتے ہیں تو مالی کی نام کا سمرن کیا کریں سمرن میں انوکھی شکتی ہے سمرن انسان کے اندر کی میڑ ساف کر دیتا ہے سمرن انسان کو آتم بل بخشتا ہے سمرن کرنے سے انسان اندر باہر سے شکتی شامی خوتہ چلا جاتا ہے کوئی کام کوئی چنتہ کوئی ٹینشن اسے ستا نہیں سکتی اس لئے سمرن کے پکتے بلا کئیوں نے کہا کہ جی پرمیدہ جی کی سمیں یا مستانہ جی کی سمیں نام کے بارے میں نہیں کہا جاتا تھا کیونکہ ان کا من خود کا خراب تھا خود تو جاپ کرنا نہیں ہوتا تھا لوگوں کو شکشہ دیتے تھے نہیں تب تو نہیں کہا جاتا تھا ایک ایک شبد اٹھا کے دیکھو اس میں لکھا کیا ہے بے پراجے کے کتنے بھجن ہیں آپ جیدہ تر دیکھیں گے ہمیں لگتا ہے نبی پرسنٹ پچانبی پرسنٹ شبدوں میں ایک ہی بات آتی ہے نام جب نام جب نام جب تو یہ کیا بھجن ہے یہ تو لکھتے بھجن ہیں جن کو کوئی ٹاو بھی نہیں سکتا بے پراجے نے بھجن بنائے ہیں تو یہ صرف آدمی کا جب من خراب ہوتا ہے تو صدقر بیر فقیر کو بھی اسی طریقے سے موڑ لیتا ہے تو بھائی حقیقت ہے نام جب بینا کسی بھی یوگ میں کسی کو شانتی نہیں ملتی سیوا کرو پرمارت تن من دھنسدین دکھوں کے مدد کرو دڑ بشواسی دڑ جکین کرو اور سمبرن کرو تین باتیں روحانیت کے لئے ترقی دینے والی ہیں باقی باتیں کرو گے اکاج ہوتا ہے چوگلی نندہ کیونکہ جب سمبرن نہیں کرتے چوگلی نندہ کرنے کو دل کرے گا آپ کے پاس سے کوئی اٹھ کے گیا سامنے سے گوجر گیا اس کی نندہ شروع کر دو گے بینا وجہ دوسروں کو دیکھ دیکھ کے جلدے بھونتے رہو گے آتما کمجور ہو جاتی ہے سمبرن سے ہی آتما بلاتا ہے سمبرن سے ہی آتمک شرطی آتی ہے اس لئے سمبرن جروری ہے سمبرن کیا کرو بھکتی کیا کرو تو آتما بشواس آئے گی سینے کی شکتی آئے گی اور اس کے دوارہ آپ مالک کی کرپا پاتر بن پائیں گے اس لئے یہ بہت جروری ہے کہ آپ سمبرن نیمہ آنسار جرور کیا کریں سمبرن کی بینا بات نہیں بڑتی چاہے گھنٹہ صبح شام یا آدھا گھنٹہ صبح آدھا گھنٹہ شام سمبرن بھکتی میں ہی شکتی ہے اور فقیروں کے پاس بھی جادو ٹونا ہو یا راہ کی چھٹکی نہیں ہوتی جو سر میں ڈال دی جائے وہ تو پاکھنٹ ہے سمبرن ہی ایک طریقہ ہے جو آپ کے وچاروں کو بدل ڈالے گا سمبرن ہی ایک راستہ ہے جو آپ کو گم تک درد پریشانیوں سے آزاد کر کے بیغام پرو کا بادشاہ بنا دے گا اس لئے سمبرن پہ دھیانے کاغر کرو سمبرن کرنا ہی کرنا ہے کتنا بھی کام دندہ ہے کتنا بھی آپ بھیجی ہیں سمبرن کرو من جالب تو ایسا ہے چاہے آپ فری ہوں تو انہیں سمبرن کرنے دیتا ہے گھٹو پار لیے یہ دردر کی باتیں کر لیے یہ کیا ہے وہ کیا ہے فلاں کیا ہے بینہ وجہ دیواروں کو تصویریں بناتا رہتا ہے پینٹین کرتا رہتا ہے سمبرن کے ٹائم دیکھو پھولی آپ نے کر کے جاپ کر کے دیکھو آپ کے سامنے علماری ہے تو علماری کی گاتا شروع ہو جائے یہ توڑی تیوڑی ہے میرے والے گرت ہے اس کے والے اس نہیں ہے اس میں کپڑے زیادہ ہے اس میں رٹ کر رہے ہیں اس میں نہیں ہے میری سبھائی پڑی ہے اس کی نہیں فلاں فلاں کوئی بات نہیں کوئی مطلب نہیں لیکن من چالے پہلی ہے سمبرنے کر لے اس لئے کہا جاتا ہے بند آکے کر کے آپ سمبرنے کریں تاکہ کم سے کم ان چیجوں میں دھیان نہ ہٹ کے بند آکے کر لے تو گھر اندر سے شکو ہو جاتے من کونسا کم جالے ایسے سے بھی چارجوں پہلے کبھی آئے نہیں ہوتے کوئی شکو ہو جاتے یہ کرنے والا تھا اس کو پیسے دینے تھے اس سے لینے تھے جنی سے ایسے نہیں چل رہا ایسے چلے گا پھر اب ایسے کریں گے پھر تو ایسے کرنا کیوں اسی ٹائپ جیادہ جیادہ آتی ہے آگے پیچھے نہیں آگے پیچھے کوئی مطلب نہیں اس لئے سارے رسطے ناتے زیادہ آنے شکو ہو جاتے ہیں سارے کام دندے شکو ہو جاتے ہیں جس سے لڑا اس کو گاڑیاں دینا شکو کر دیتا ہے یا اس نے ٹائپ کی جائے شکو ہاں ایسے کریں گے پھر سارے کو بتا جائے گا پیچھے ہاتے 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 من کا کام ہی ایسا ہے یہ سومن میں نہیں لگنی دیتا ہے تو اس لئے کرتے رہو سومن جو سومن کر لوگے یہ من میں طاقت نہیں ہے یا من میں تو کیا کار وہاں کار میں بھی طاقت نہیں ہے جو آپ نے سومن کیا اس کو ختم کر سکتے ہیں کیونکہ اللہ کا ہنگروں کا سومن کرنا اسے پوڑی ختم نہیں کر سکتا جتنا آپ نے کر لیا وہ آپ کا ہو گیا اور اس کے خوشوں کے حق دار بھی آپ جروع بنیں گے سچے دادہ نگر پرمیتہ بنا پاتھم اس کے پیار میں اس کے محبت میں اس کے نام میں جو شکی کو کر اپنا سے پڑے جیو جو سوچ بھی نہیں سکتا وہیں نظارے مالک دکھا دیتے ہیں جو اس کے نام کا سمر کیا کرتے ہیں نام کا سمر انمول ہے بیش کیمتی ہے اور حیرانی ہے ایسے انمول بیش کیمتی ہے نظارے کو لینے کیلئے ایک پیساوے خرچ نہیں کرنا پڑتا ہے ہیرے جوہرات سونا چاہتی ہیں جو بھی گہنے آپ پہنتے ہیں اس کے لئے روپیہ پیسا کرنا ہی پڑتا ہے لیکن انمول نام بیش کیمتی ہے انمول نام بینمول بینی سنتوں کی باجار سنتوں کا باجار سنت سنت ہوتا ہے سنت کہی بھی جاتے ہیں دنیا کیا سوچتی ہے کیا ان کے دل و دماغ میں سوال چھتے ہیں کیسے کیسے وہ معاملات بنا دیتے ہیں یہ ان کا من ہے اور وہ من مت ہے سنتوں کو اس سے بھی لینا دینا نہیں ہوتا پر سنت یہاں بھی جاتے ہیں سرسنگ ہی ان کا باجار ہوتا ہے اور روحوں کا وہ ونچ پہ اپار کرتے ہیں ہمیشہ ایسا ہی ہوتا ہے نظام الدین علیہ ان کے ساتھ ان کے مورید کہیں بھی جا رہے تھے کہنے لگے بھی آج تو بیشہ کی کوٹھے پہ چڑھنے اب عام آدمی چاہتے ہیں وہ تو یہی سوچیں گے کہ یہ بھی تو آدمی ہیں تو وہ بیشہ کی کوٹھے پہ چڑھ گئے باقی جتنے بھی مورید تھے کھس گئے کچھ کھس گئے کچھ بات چیت کرنے لگے یار یہ بھی کوئی بات ہے کیا کہیں گے لوگ آپ کو گروہ کہا گے بیشہ کی کوٹھے تو کچھ روک گئے بیس پچیس پرسنٹ چلے گئے دعا بیشہ گیٹ پہ کھڑی گیٹ کھڑ گٹ آیا باہر آئیں کہنے لگے بھی ہمیں دیکھ ایک الگ کامرہ چھو بیس پچیس پرسنٹ اور کھی سکے الگ کامرہ چھو یہ کیا مطلب ہے کہنے لگے ہمارا آج آپ کوئی سیوہ کہنے لگے آپ یہ وہی ہیں کسے کے کچھ بیس پچی پرسنٹ اور کسے کے تو پوری رات کو وہاں آ رہے آگلے صبح تک صرف ایک ہی ان کا مرید جو بیہد خاص تھا تو وہی بچے باقی سب چلے گئے اور حقیقت میں ہوا یہ کہ انہوں نے وہاں پہ سرسنٹ کیا دو بیشوں کی جو ہیٹ تھی اس کو گنایا اس لیے پہلے اس کو گیان دیا اور اس کے بعد جتنی بیوارہ رہنے والی اور لڑکیاں تھی ان کو گیان دیا اور اس کے چنگل سے ساری لڑکیوں کے موقتی قلب آتی اور جن کے من گندے ہوتے ہیں جو خود نہ رکھے کیڑے ہوتے ہیں وہ کیسے سوچ سکتے ہیں وہ تو یہی سوچیں بیشہ بردی میں لپت لوگ جو ہم حرام کھو نہیں کرتی ہیں یہ بھی حرام کھو نہیں کرتی ہیں تو یہ کڑی ہو گیا وہ تو بہت ہی بھی حرام کڑی ہو گیا انسان کی جیسی گندی سوچ ہوتی ہیں بیشن دوسری کو وہ دیکھتا ہے بڑے چار آواز ہیں اس طرح سارے بڑے بھی چار آواز دیکھنے میں کچھ اور کرنے میں کچھ اور داتا پھر داتا ناڑ پیار پھار بے پرواز نے کوئی بھجن لکھائے اور آج کڑیوں کے اس ٹائم میں کیونکہ جب بھی انہوں نے لکھا تب بھی وہ سوپر سیٹ کھرا اتر رہا تھا ہارچیت اور آج بھی اتر رہا داتا کا بھول گیا جس نے داتے دی اس مالی کو بھول گیا اور داتا پیسہ ہر کشیتر بھی ہر جگہ بھی ایسوں سے جتنا دور رہو جتنا پریج کرو اتنا ہی اچھ آپ کو کیسا پتا چلیں کہ یہ اب صحیح ہے کب گلت ہو گیا اگر وہ اللہ بھائیتونو رام کے بھول گاتا ہے شروع سے گاتا آیا آج بھی گا رہا ہے آپ کو کوئی نجائج کام کرنے کیلئے نہیں کہتا ہے رام نام کے راستے پر چلنے کیلئے کہتا ہے سیوہ سمون سسن مدل اس کا لگتا ہے رام کا لگانے کیلئے کہتا ہے تو سو پرسیٹ ہو گھرہا ہے اگر وہ کبھی کسی آدمی میں کبھی نکالتا ہے کبھی کسی میں یہ پربندگ سہی نہیں یہ فلانا سہی نہیں یہ دکڑ سہی نہیں سمجھ لو اس کی روٹی اڈو بنے والی ہیں کیونکہ اس کو کسی سے کیا لے نہ لے گا آپ اپنا بجنس کرو کام کرو بھندہ کرو رام کا نام جب ہو بس اور جیسے وہ اس طرح کی باتیں کرنے لگتا ہے اور آپ سننا شروع کر دیتے ہیں سمجھ نیچے آپ کا من بھی حرامی ہونے والا ہے ایسے لوگوں سے ساتھ دان ہو جاؤ کیونکہ پہلے کیا تھا اب کیا ہو گیا فقیر سندھکورو تو کبھی کسی کو بدعا نہیں دیتے کیونکہ چلتا پیسہ کب کھوٹا ہو جائے اس کا کوئی معلوم نہیں پڑتا تو اس لئے ایسے لوگوں سے ساتھ دان ہو جاؤ کیونکہ وہ گھر چکی ہیں من کے آپ تو مجبور ہو چکی ہیں چہ پایا کے یار بن گئے اگر وہ دے سکتا ہے تو وہ لے بھی سکتا ہے ساری روڑ کے اوٹا کے موں سے مکھیں گی ہوتی پھر ایتنا برا ہوا ہوتا ہے کہنے سننے سے کریں تو کئی لوگ چلان جیدہ پڑ گئے جیدہ کڑ گئے ایسے چلانچیاں کرتے ہیں شاترانا چیزیں کرتے رہتے ہیں اور وہ پل پل پھرتے ہیں مالک کرپا کرتا ہے جو بھی آدمی سیبا کرتا ہے ترمان بھج سے کوئی کبھی نہیں چھوڑتا مالک لیکن انسان اگر بورے کرم کرنے لگ جائے تو بھائی پھر بھرنا بھی اس کو پڑتا ہے تو اس لئے آپ سمرن کریں بھگتی عبادت کریں اور ایسے لوگوں سے ہمیشہ ساردھان آئے جو کیوں انتو پرندو میں ہونجھے رہتے ہیں وہ لوگی بھگتی کریں کر آئی چلی جاتے ہیں مالک حالان کے جو بھی تن مطم سے سیبا کی اس کا کچھ چھپا کے نہیں رکتا دے دیتا ہے لیکن آدمی اگر اپنی چھوڑی ہی پھڑ لیں تو دیا ہوا سارا دھیرے دھیرے گرتا ہے کئی پر ایک دم بھی گر جاتا ہے تو اس لئے بھائی ایسے لوگوں سے ساردھان لوگو اپنے من کو حابیدہ ہونے دوں سمرن کرو بھگتی عبادت کرو مالک سے مالکوں مانگو اور مالک سے مالک کی اولاد بھلا مانگو بھلا کرو اور جو راہن نام پر چلی ان کا سامت دوں ان کی سوگت کرو جو گیاں کنٹو پرندو اپنی اکل کا جیادہ دکھل دیں اپنے آپ کو جیادہ بھشیار سمجھ کے عجیب ہوگی باتیں کریں سمجھ لیچے وہ آدمی اراغ ہوگا ہے صرف دکھاوہ ماتر کر رہا ہے اس میں بھی اس کا پیسے کا مطلب ہوگا یا کوئی اور مطلب ہوگا تو اس لئے ایسے لوگوں سے بچ کے رہو رام نام سے جھڑے رہو صدقر مولا کے بچن سائی مستانہ جمارہ پر پیدہ داتا رہبر کے بچن آپ بھی گر بھاتے ہیں انہیں کے بچن کہ سچے سوڑے کے مورید کو نہ اندر کمی رہی نہ بہار دونوں جہاں کے پشیوں سے محلہ ہوتے رہو گے رابطہ کئی اراغ پر جل کے پشیوں برسے بھی برسے